اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی کچھن آپ دیکھ رہے ہیں کوکی میری صدرہ فاطمہ آج میں آپ کے ساتھ مچھلی کو میری نیشن کس طرح سے لگاتے ہیں اور کون سا طریقہ ہے اور کون کون سے سپائچی جس میں شامل کیے جاتے ہیں وہ ساری ویڈیو شیئر کروں گی میرے پاس کچھ مچھلی کے آج آرڈر تھے پانچ کلو ایک فیش تھی اور دو دو کلو کے ایک جگہ پہ تو اس تقریباً یہ ساڑھے ساڑھے ساڑھ کلو جو فیش بنتی ہے اس کو ہم میری نیٹ کریں گے اور فیش کو میں نے ایک دن پہلے اچھے سے ووش کر لیا تھا اور وہ نیکس دے میں نے جب اس کو فریز سے نکالا تھا تو بالکل وہ ڈرائی تھی تو اس میں چیوڑا فیش بھی شامل ہے اور یہ الہیدہ سے تھی اور پانچ کلو کا جو آرڈر ہے وہ الہیدہ سے تو میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں آج کے ہم نے کون کون سے سپائسیز لگانے کیا میتھرڈ ہے اور اس میں کس طرح سے آپ اس کے مسائلے کو ریڈی کر سکتے ہیں سب سے پہلے تو کونڈی ڈنڈے میں میں نے خالی لیسن لیا تھا تقریباً ڈیٹھ سو گرام لیسن تو اس کو میں نے بہت اچھے سے فائن پیس بنا لینا ہے کونڈی ڈنڈے میں اتنا پیسنا ہے آپ نے اور یہ جتنا اچھا فائن پیسٹ ہوگا اتنا ہی یہ اس کا جو ٹیس نکلتا ہے یہاں پہ میں نے ڈیٹھ سو گرام کے برابر املی لے لیتی املی کو میں نے تقریباً آدھا بھنٹہ پانیوں میں ڈبوکے رکھ دیا تھا اچھے سے پہلے ووش کر لینا آپ نے اس کے علاوہ ہم نے اس میں جو اب ڈرائی سپائسیز ہم اس کا جو پاودر ہے جو سپائسیز ہم لگاتے ہیں وہ بنائیں گے تو لال میش دڑا مرچ ہوتی ہے چلی فلیک سو میں نے فور ٹیور سپون لیے تھی اور فور ٹیور سپون ہی میں نے اس میں لال میش کا پاودر شامل کیا ہے اور ان کو آپ نے ایک پاودر لے لینا ہے اس میں اس مسائلے کو آپ نے ریڈی کر لینا ہے آپ ریڈی کر کے پہلے سے بھی رکھ سکتے جب بھی آپ نے فش بنانی ہو تو آپ اسی لیے لگا سکتے ہیں تقریباً چاہت سے پانچ ٹیور سپون میں اس میں نمک شامل کروں گی نمک کم رکھیں گی کیونکہ اوٹر ایڈی جب ہم بزار سے فش کو لاتے ہیں تب بھی اس میں جو نمک ہے وہ لگا ہوتا ہے تو اگر کم لگے گا وہ تو ڈیوری مسالہ بناتے ہوئے ہم ٹیسٹ کر لیں گے پھر ہم شامل کر لیں گے کالا نمک تقریباً ایک چمہ چوبارہ ٹیور سپون ہوتا ہے وہ میں نے اس میں شامل کی ہے اس سے بھی جو ٹیسٹ رہا ہے نا فش کا وہ بہت اچھے سے آتا ہے گھر کے جو مسالے ہم لگاتے ہیں گھر کا جو کھانا ہم بناتے ہیں وہ ہائی جن نیک ہوتا ہے ساف ستھ رہا ہوتا ہے مسالے بھی آپ کے اچھے ساف ستھ رہا ہوتے ہیں اور آپ صفائی کا بھی بہت خیار رکھتے ہیں تو اب میں نے اس میں ایک ٹیور سپون کے برابر میں نے اجوائن لی تھی بنی ہوئی اور میں نے ہاتھ سے اس کو مسل لیا تھا تو اس میں میں نے زیرہ پاورڈر تقریباً شامل کی ہے تین ٹیور سپون زیرہ پاورڈر شامل کی ہے زیرہ بنہ ہوا تھا اس کو میں نے گرائنڈر میں ہلکا تھوڑا سا ہلکا سا موٹا موٹا پیس لیا تھا اسی طرح سے بنہ اور کٹا ہوا میں نے اس میں سکھا دنیا شامل کی ہے وہ بھی تقریباً تین بڑے ٹیور سپون اس میں شامل کی ہے اور چارڈ مسالہ ایک ٹیور سپون بڑا میں نے لیا ہے اس سے جو مچھلی کا ٹیسٹ ہے بہت ہی مزے کھاتا ہے تو میں ہمیشہ جو فیش ہے وہ گھر پہ ہی بناتی ہیں میں نے کبھی بازار کی فیش نہیں کھائی مجھے آڈر آتے رہتے ہیں تو پہلے بھی میں نے آپ کے ساتھ کافی ساری ریسیپیز شیئر کی ہیں جیسا کہ سردیوں کا سیزن ہے تو فیش تو بہت کھائی جاتی ہے تو اب اس میں حلدی رہی تھی حلدی تقریباً میں نے ایک ٹیور سپون اس میں حلدی شامل کی ہے اور حلدی کو بھی اس میں شامل کر دیں گے اور اب اس مسالے کو یا تو آپ بنا کر رکھنے سیزن آنے سے پہلے اس مسالے کو تو آپ کے لئے بڑا فائدہ ہوگا کہ آپ اس ریسیپی کو محفوظ کر لیجئے اس مسالے کی ریسیپی کو آپ ایزیلی گھر پہ جب بھی آپ نے بنانا صرف مسالہ آپ نے پہلے سے مکس کیا ہو آپ ڈیبے میں ڈال کر رکھنے کی کنسا خراب ہوتا ہے کبھی بھی نہیں تو یہ جو املی تھی جو میں نے بھی گو کے رکھی ہوئی تھی اس کا پلپ نکال لیں گے سارا نچوڑنیں گھٹلیاں لیتا کر دیں گے اب لیسن والے پیس میں میں نے تقریباً ڈیبے سپون ادرک کا پاوڈر شامل کی ہے میں نے اس میں سابود ادرک نہیں ڈالا میں نے ادرک کا پاوڈر استعمال کی ہے اب اس کو ہم لیسن میں اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے اور ایک گاڑا سا تھک سا پیس اس کا بن جائے گا تو یہ بہت اچھی ریسیپی ہے اور بہت مزی کی اس ریسیپی کو فولو کرتے ہوئے بہت اچھی میری نیشن ریڈی کر سکتے ہیں فش کی تو زبدسی جو ہے آج آپ کو ایک ٹپ مر رہی ہے ایک اچھی سی ریسیپی مر رہی ہے تو اب یہ دیکھیں کہ ہاں پہ میں نے اس کو مکس کر لیا تھا اب یہ ایک بڑا برطن ہم نے لے لیا ہے میں نے پرات تھی اس طرح سے میں نے پو لے لی تھی اور لیسن والے پیس اس میں شامل کر کے اور املی کا میں نے گھٹلیاں لیتا کر لی تھی اور جو پلک تھا وہ بھی اس میں ہم نے شامل کر دینا ہے اور جتاں بھی برطن کے تاتھ ایکسٹرہ لگا ہوتا ہے اسے ہمیشہ صاف کر لی جئے اس کو ضائع مت کیا کریں تو اب اس مسالے کو اس مکچر کو ہم مکس کریں گے اور جو باقی ہم نے ڈرائی سپائسیز کا مکچر بنایا ہوتا ہے وہ اس میں شامل کریں گے لیکن میں نے اس کو سارا شامل نہیں کیا تھا میں نے تھوڑا سا بچا کے رکھ لیا تھا تو اس طرح سے اب ہم اس کو ہاتھ کی مدد اس مسالے کو آپ نے بہت اچھے طریقے سے مکس کرنا ہے جتنی مکسنگ اس کی اچھی ہوگی اتنا ہی زیادہ مسالے کا جو ٹیسٹ ہے وہ باہر نکلے گا تھوڑا سا مجھے یہ ٹھیک لگا تھا تو تھوڑا سا میں نے پانی شامل کر دی ٹھیک مسالہ کبھی بھی نہ لگائیں تھوڑا سا اسے پتلہ ضرور کیا کریں پانی شامل کر کے اس کی کنسٹنسی ہے اس کی بالکل پانی والا نہیں ہونا چاہیے اس کی ایک اچھے سی کنسٹنسی ہونی چاہیے جس طرح سے آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں تو اس طرح سے میں نے مسالے کو بہت اچھا سا اس کا فائن پیس جو ہے مسالے کا بنا لیا تو بہت اچھے طریقے سے میں نے اس کو مکسنگ اس کی بہت اچھی کی تھی تاکہ جو اچھا فلیور نکلے باہر مسالوں کا اور ان مسالوں کو مکس کرنے کے بعد میں نے اس میں یہ دیکھیں یہاں پہ یہ ریڈی ہو چکے ہیں میں نے اس میں تقریباً تین ٹیبر سپون کے برابر آئل شامل کیا تھا اس سے یہ ہے کہ ایک تو مسالہ بڑی اچھی ہوگی اور دوسرا ہے کہ جو فرائی کرنے سے پہلے اس کے اچھا سا میلینیشن کے ساتھ مکس ہو جائے گا اور بڑا اچھا ٹیسٹ آئے گا اس سے تو اس یہ آئل شامل کرنے کے بعد میں نے اسے پھر دوبارہ سے اچھے سے مکس کیا تھا اور تقریباً ایک سے دو ٹیبر سپون میں نے اس میں پانی شامل کیا تھا مجھے تھوڑا سا یہ ٹھیک لگا تھا کیونکہ پہلے میں نے اس میں پانی بلکل بھی شامل نہیں کیا تھا تو یہاں پہ جو ہے مسالہ ہمارا ریڈی ہو گیا فش کو مرینیشن چومنے لگانی ہے وہ مرینیشن ریڈی ہو گئی تھی تو اب ہم تھوڑی تھوڑی کر کے اس میں فش شامل کریں گے تقریباً پہلے ہاف فش اس میں شامل کروں گی اور پھر اس کو ہم اچھے سے ہاتھوں کی مدد سے تھوڑا تھوڑا مسالہ لیں گے میں نے ہاتھوں پہ گلفز پہلے سے چڑھائے ہوئے تھے تو میں اس کے اوپر مرینیشن لگا لگا کے تو ایک علیہ دا میں نے باون لیا ہوا تھا بڑا جس میں یہ ساری کوانٹیٹی ایزی لی آج ہے 5 کےجی فش تو بہت چھوٹے پیسس میں ہی میں نے کروائے تھے وہ بہت بڑے بھی نہیں کروائے تھے تو اس طرح سے میں نے مسالہ لے لے گے تھوڑا سا ہاتھوں کے اوپر اچھی خاصی آپ میرینیشن کا ٹائم دیں جی طرح اچھا خاصا میرینیشن کا ٹائم دیں گے فش آپ کی اتنی ہی ذائقے والی بنے گی تو باقی جو رہ گئی تھی میں نے اچھے پرات میں شامل کر کے باقی ساری تو یہ دیکھیں ہاف کو میں نے لگا لیا تھا مسالہ کی بہت اچھی کوٹنگ ہو گئی تھی اور جو باقی رہ گئی ہے اب اس کو بھی ہم کوٹ کر لیں گے اور اس کے اوپر میں نے تقریباً دو ٹیبر سپون بیسن شامل گئے تھے بیسن کا شامل کر کے تو میں نے اس کو اچھے طریقوں سے دوبارہ سے مکس کیا تھا تاکہ وہ بیسن سے ایک کرسپی بڑی اچھی ہوتی ہے اور ٹیسٹ بھی بڑا اچھا ہوتا ہے تو اب یہ ساری میرینیشن اس کے پر لگ چکی ہے اب اس کو ہم اسی والے باول میں پراسپر کر دیں گے اور اچھے طریقے سے اتفاہ دوبارہ مکس کرنے گے تاکہ اچھے طریقے سے ساری میرینیشن جس کے پر لگ چکی ہے آئی ہوپ کہ آپ کو آج کی ریسیپی یہ بڑی اچھی لگی ہوگی انفومیٹیو ویڈیو ہے آپ کو مسالہ بنانے کا بھی میں نے بتا دیا کس طرح سے آپ نے میرینیشن لگانی ہے اور کونسی کونٹیٹی اگر آپ زیادہ کونٹیٹی میں بنا رہے ہیں تو یہ جو ویڈیو آپ کے لیے بہت فائدہ ثابت ہوگی تو آئی ہوپ کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک شروع کیجئے اور اپنے فرنڈز اور فیملی میں شیئر کرنا مت بھولے گا تو اسی طرح سے آپ بھی میرینیشن بنائیں اس کو آپ تکہ پہ بھی بنا سکتے ہیں اگر آپ نے اس کو بیک کرنا ہے تو اس کو آپ بیک بھی کر سکتے ہیں سپائیسیز جتنے بھی زیادہ سپائیسی کرنا چاہے گی یہ آپ کی مزید پہ بین کرتا ہے اور نمک گا گا گا